موسیقی 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 جس کے بارے ہر مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے اپنا جان اپنا مار اپنا ٹائم اللہ اپنی دین واسطے قبول فرما رہے جان او قیمتی ہے جو اللہ درستے چلا کر جائے مار او قیمتی ہے جو اللہ درستے چلا کر جائے تو میرے دوستوں میرے بزرگو ٹائم او قیمتی ہے جو اللہ درستے چلا کر جائے باقی سارے ٹائم حساب والے نے جنیاں تیر چیزہ میں دستیاں ہند جاتا لیا اللہ درستے ٹائم لگا حساب والا نہیں نجات والا ہے باقی ٹائم سارا ہی صاحب والا ہے خنہ صلوہ اتنے چیزہ اپنی زندگی چلے آنگی توفیق عطا فر آج دنیا دا کوئی انسان بھی پیارا دنیا تو جائے نہ انسان اس دی آخری لمحات آخری لمحے آخری گلہ ضروری یاد لکھ مثال باب دنیا تو جائے بندے اندھنے نے یار میرے باپ دی آخری گلہ سی میں پوری کر دی جس طرح پچھلے جمعہ جمعہ دسیا سی کے کہ ابو طالب نے اپنے باپ عبد المطلب دی گال بیا دیتی کہ سارے مکہ نہ ٹکر لے لی پر بھتیلے دا ساتھ نہیں چھوڑیا وہ آخری بات یاد رکھی کہ میں اپنے پتر دا تیرے حجر دے کے جا رہے ہیں اسی طرح ماں کہہ جوے میرے بیٹا اے کم ضرور کرے آجے تے پتر پارا دیندے نے اسطار کہہ جوے شگرد پارا دیندے نے زندگی دے آخری لمحے ہار بندے نو اپنے بیارے دے یاد ہوں دے چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے ای فطری عمل ہے بند آخری گلہ نہیں پولتا کہ یار انہیں زندگی دے بیچ میں آخری گال کی تیرے فوت ہو گیا اسی تیا گلہ کر رہے ساتھ میں انہوں دی گالتے نا ہار پا دینے گیا دینی ہے تاکہ میرا دل خوش ہو جاوے وہ دی روح خوش ہو جاوے کہ چلو جی میں گال کر رہی تے پوری ہو گئی اور کئی ایسیاں چیزوں دیانے چیز دے تے بندوں پچھوے عمل کرے تے مرن والے دی قبر دوزن دی بجائے انہیں جنتا باغ بنا دیتا ہے تُسی مشہور واقعہ سنے حضرت تیس سال اسلام جا رہے سی تے ایک آگ قبر چاگ بار رہی سی واپس آئے تھے وہ ایک جنتا باغ بنے ہیں تو عیسی علیہ السلام کے اندرے مولا ہے یہ کی وجہ ہے کہ اس قبر دوزن میں گیا تھے آگ بار رہی سی واپس آئے نہ تھے جنتا باغ ہے تو اللہ کری نے برمایا کہ این مرن والا اپنی بیوی نو ایک گل کہا ہے اسی تو دی بیوی نے دی آخری گل یاد رکھی تے مدت گزر گئی تے انہیں نصیت کی تیسی جو تیرے پیٹ چے حمل ہے جو میں مر جمع بچہ پیدا ہوئے تھے انہوں دین دا عالم بنا دا گیا کہنا میں مر گیا وہ بندہ فوت ہو گیا مگر وہ اللہ نے انہوں پتر دیتا وہ دی بیوی نے جنہوں چلن جو گا بولن جو گا ہے انہوں انگل پھڑ کے درست چھاڑ دیتا تے اللہ نے وہ داخلے تے انہوں جنت دا داخل آتا یہ دا مطلب ہے کہ آخری لمحے ساڑے بہت اچھی ہونے چاہیے مثال انسان جو مر لگ دا ہے بندہ نے بہت دا لگی جنہ دا ہے بھی میں بمارا یہ ہے وہ بمار بندے نے بہت ہے گلنا یاد رکھنے بھی میں آخری دنہ چل گلنا کی کرنے جو بندہ بہتا بیمار ہو جنہ دا ہے وہ پھر انہوں والی گلنا شروع کر لیں گا تو وہ دل آگے شیطان نہیں آنا چاہیے اور جیڑے بندے نے بیماری دے دوران اللہ نے رجوع نہ ہوئے سمجھو اللہ دی طرفوں سزا ہے تے اگر وہ بیماری دے دوران اللہ نے قرب زیادہ کر لے قربت زیادہ کر لے تو سمجھو یہ اللہ دی رحمت آجے نکتہ نوٹ کر لو جیڑا بندہ بیمار ہو کے اپنی زندگی دے معمولات چینج نہیں کر دا سمجھ لو اللہ نے انہوں دنیا سے سزا دیتی نشانی یاد رکھے اور جیڑا بیمار ہو کے اپنے معمول چینج کر لے یعنی نماز شروع کر لے تو وہ تو دل شروع ہو جائے سمجھو یہ دی طرف اللہ دی رحمت کہ اللہ نے انہوں قبول کر لے اللہ چند ہے کہ میں انہوں بخش لما تے جیڑا بیمار ہو کے وہ کوشی کر دا ہے نا تے سمجھ لو کہ انہوں اللہ دنیا سے سزا دیتی اللہ جاندہ رہی رہا ہوں میرے نبی پرناندینے میرے پتروں احسان میں حاجدہ ارادہ کر میں آگئی ان کی داری نہیں کردہ نبیان در سرداران حاج پڑے میرے مصطفیٰ بھی جا رہے ہیں سیاپہ بھی جا رہے ہیں تے میرے نبی ارپار کون گئی ہاں پرناندینے چڑا ارپار چک ریکٹ بھی آج ایکسے مجھوڑی دیو جا دوں میرے بیرہ سنو جھرا تیان دینا مزدر پہ منا دے اندر نامی پہنچے ستہ ارپار دانوں پہنچے خدا حاج پہ بھول ہو جاندہ ہے تیرے نبی ارپار پہنچاندینے بھی جا کرنا ارپار دے اندر مسلمانہ دی قبیہ کسراندین دیئے تیرے نبی پر ماندینے بھکو پہ ارپار دالے دل بھیوں میں ارپار دے دل ہر بندہ اپنے رب کو مابیاں مانگ رہے ہوندائے جل چھوٹے میں میرہ رو رہے اندے میں چھوٹے میں ارپار دے وہی ادہ جاندہ اپنے کے دے گناں تے سب ان یاد ہوندے اپنیاں گلدیاں تے سب ان یاد ہر بندے دے گریف چل رہے اندائے ہر بندہ اپنے گناہ تبیتے ہیں اپنے نیوندرے تبیتے ہیں مرکی نیوندرا پایا ہے ہر بندہ ورطتا ہے ان یاد ہوندہ میں موسیقی 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 تیرے بندہ مقصد بھمان خلق رجنہ ورگنسہ اللہ ریعہ ورگنسہ تیرے بندہ مقصد بھال کرنا ہے اس سارے کام چھڑ کے مسجد جا جاؤ تیرے بندہ مقصد بھال کرنا ہے کنے بیٹھے جو مقصد اپنا مقصد نہیں پھلیا تو اکسان ہو کے اپنا مقصد بھلی بیٹھائیں اللہ جانتا ہے میرے نبی برمان تیرے انہوں مسجد لہتے ہوئے خائی کوڑتے چاندی پیشی آجے راتی کٹی بہ جانا ہے انہوں مقصد بھی پھل گیا یار بھی پھل گئے رشتے دار بھی پھل گئے رات پروچتے نیازی تے نہ در تیجناب جل بیٹھ کے ڈیوٹے لار جانا ہے یار کتے سویرے لیٹ نہ ہو جان آجے منچی نہیں آیا ایلمد نہیں آیا بیادہ نہیں آیا آروں نہیں آیا ترتی نہیں آیا سٹہنوں نہیں آیا جاج نہیں آیا آجے منچی بھی نہیں آیا آجے رشت بھی نہیں لکی تو بندے تھٹے تے بیٹھائیں دیرہ کدھو جاج جائے پتہ نہیں پان کی جانا ہے ہائی کوڑ دے جاج دی ایک پیشی تے راتی گڑھی پہ جاننا ہے سچے مالک دے دربار چھو بڑائی درد بیان کرنا جانا ہے ہائی جانتا ہے سچے مالک دے دربار چھو ہائی نو پانچی پیشیاں پیادیاں ایک دن ہی آن دا پڑھ لے نماز دا کر لے زرکات نو نیکی آن دا بیچ بیچیں اور ٹھین تی رات نو ایک جسٹر صاحب مینو ملے ہائی دے مدنی صاحب آپ کا یہ کلپ میں نے سنا تو میں نے ساری عدالت کو نمازی بنا لیا کہ مینو اس دن پر سینہ آگیا تا ڈہلا پر سن کے ایک جج دی پیشی تے بند آئے نہیں ہے چیزاں پھول جاندہ ہے میری پیشی تے بندے کھلو جاندے نہیں جدہ تسی کہا سچے مالک دے دربار چھو پانچ پیشیاں پہن دی ہیں تو ایک دے مینی آمدہ ہو کہنے اس دن تو جاوے تے آج دائے میں کدی نماز نہیں چھٹی جسٹر صاحب ہائی دکھنے بیٹھے جدرہ سیان ہر اپنے اپنے اندر دیکھو ہاتھا دے نبی پرمادے میں ایک دی رماز اتنی مولی چیزیں جو بندی پائی کہن دے ایک ساتھا نہیں شی آز رات کہن دے ساتھا نہیں پاپی کہن دے ساتھا نہیں پریر بھی کہن دے ساتھا نہیں پی رکھتر کا در جلانی آن دے میرا نہیں امام شاکی کہن دے ساتھا نہیں امام مالک کہن دے ساتھا نہیں امام آمد ابنیمبر کہن دے ساتھا نہیں امام ابو حنیفرہ مولا کہن دے ساتھا نہیں اوہ داسو ویرہ بے نماز نو کسے بھی قبول نہیں کیتا اللہ پاک دے نبی پرمادے نے بہینر اکدی و بہینر کفر تارک السلاب بندے مسلمان تے کافر جے فرق نماز کر دیئے میرے نبی پرمادے نے بہینر اکدی و بندے نوں منق شروعی عمر قیامت قیامت نوں اندیاں کر کے اٹھایا جائے حدیث نہیں پڑی کہ کوئی مولوی کہ دے زعیفے ایک قرآن دی ہے بہینر اکدی و بندے نوں اللہ اندیاں کر کے اٹھایا جائے گا حسون پیاس آبادی آقال بڑی بڑی ہے آپ پرمادے نے پھر نماز بندہ نو پیاس جا رکھے موت آئے بھی آخری بکت مستفالہ بیمانی کا عالم ہے پیرے نبی کہتے علی میں نو مسجد چلے گے چار بیتنا پر برماندنے پھر نماز بندہ کہے گا ہائے پانی ہائے پانی میں نو پانی پیان دیتا جائے آن اللہ دی نبی برماندنے انو سکتا سمندرہ نو پانی پیان دا جائے ایک بندنو اللہ پاک پیاس ہی نہیں بجھن دیں گے اوہ ایتھے پیاس لگی اوہے تُساں بیکھے آئے نا کہ کئی بڑا پانی پیتی جائے لہا پیاس نہیں بجھن دی کئی بڑا پیتی جائے لہا پیاس نہیں بجھن دی اللہ جاندر کننے بیٹھے ہیں پیاس ہی نہیں ختم ہوں دی کننی دیر بندے بھی دیرے دینے پانی پیاس ہی نہیں بجھن دی آپ پرماندنے میں اللہ پاک پرمانگے ایتی زبان میرے زکر نہ تاؤنی ہوئی مینو پیاسیاں کئی موت دے مانگا اللہ جاندر بھی پرماندنے بے نماد بندے دی کبر چے پڑے گی سیرا ساست دردنا کل دا پانی بے نماد بندے نوں اس تو بڑی کی سدا ہے بندہ موہ کبے گا کی خریشتے کہن کے مرد بھوکا دیرہ رب کاؤنے ایک کبے گاؤنے ہاں ہاں اللہ حدری مینو کوئی پتا نہیں میرا رب کاؤن ایک کبے گا میرا رب مکان ہے میرا رب بٹیوی ہے میرا رب مو بیل ہے میرا رب سوطر منڈی میرا رب کار کھانا بزار میرا رب چنیور بزار میرا رب منٹ گمری بزار میرا رب بوانا بزار میرا رب امیم پر بزار میرا رب چانگ بزار میرا رب نبیالا کار کھانا بزار میرا رب دویاں امیم پر بزار اللہ پہنگے جڑے کرباغتی مان کے میں نے چھٹی جانا ساں آج دیران جہاں ریکھیں موہن کبے گا ہاں ہاں لاہتری میں نے کوئی پتا نہیں میرا رب کاؤں جیدی منی رابوں نے کہیں دے نا ایتے بندہ کئی کہیں دے تو تھی اپنے یار راب ماننا تو وہ دی منیوں نے میری سندائی کہیں دے نا تو انہوں راب ماننا ایتا مطلب ارف عام چھے بندہ جیدی منی لوکیاں دے تو انہوں راب ماننا ایتا مطلب جیدی ہاں ہر ایک منی ہے انہوں راب کہیں دے نے تو راب بیٹھ کے تو جیڑا بندہ دوسرا بنائے وہ دی منکی کلمہ پڑھ کے دسو آج جنے بندے اٹھا بزارا چھے نماز ٹام بیچھے نہیں دے نے ایک دی مندے کاروبار دی مندے دکان دی مندے شیطان دی مندے تے پنجابی جے ترجمہ کر لگا تو ساکھ کام بجانا ہے جیڑا بندہ پانج نماز آنی پڑھ دا ایشا والے راب منو کہہ کے ساندھائے جو کرنا ہی کرلا میں پنجے نہیں منیا جو گھندا ہی کرلا وہ کنی برداشت والا ہے وہ پھر بھی کہندہ ہے جل سویرے پھر منالا ہی چھے سمان چھڑ کے آجندہ ہے پھر ہی سمان کہندہ ہے تو اٹھے راتی جو سن چھے کسر نہیں چھڑی میرے سون چھے کسر نہیں چھڑی میں پھر آیا ہی آبیر میں سلا پھر نہیں اٹھے کبھی بندے دیں تین بندہ نانا منے کہیں دکان سے ملازم روے نہیں بندہ بندے دیں تین نانا منے ملازم نہیں روے گا بندہ بندے دیں نانا منے پڑھ دے رہو نمازی کے قول رسول ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے روہ نماز تو جہرے پہ نور ہے اے دسمبر کا مہینہ جنید جب شہ صاحب تیارے سے بیٹھے چترہ تو تیارہ ہو گیا تیارے اسلام آباد کیا جنا بیراب نبی گھٹی جنا بھی بڑی لوگ انتظار چونگے باپا مجھے لینے آجو بھئیہ مجھے لینے آجو ملازم مجھے لینے آجو پناہ مجھے لینے آجو پناہ مجھے لینے آجو نوکر مجھے لینے آجو اللہ جانتا تیار آبودے آئے حویلیاں چچھیں ٹکاو سجوا تے میں ترین کی تھی پاہی تے مسجدے جس بندے نے لاشا چکی ہیں ذربار کام وہی میرو میرے آؤ حتہ مرگیری میں اپنے حتان پاناہو کیسے goat جاسی نوکر مجھے لینے آجو ملشہ كہ اسے کہ اسے زمین کھا گئی آسمان کے سکے جڑے ایرپورٹ تھے پیٹھے نے کپیوٹر چنایا ہے اندہ جاندہ دیئے نے ٹیسٹ والیاں مشینہ جواب دے گیاں نے ہر شمان مر پہ سونے والا ہمیں قبر میں سونا کرے گا اپنے آمان کا جیسا لو تم ورنہ ہشر میں رونا پڑے گا جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ بگتی کی چاہیں سماشا نہیں ہے جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ بگتی کی چاہیں سماشا نہیں ہے مکی مور میں لاہورو چلیا لاکا نواب صاحب ایرپورٹ زمین ایرکھر پاندی نواب کا ذرباش اوگرو راہی دو آمان تھے چار منار مکورا جانگی ٹینا نیک دیاں میں چھکا ہو گیا ہے ملے ہر خواب کے لہے اے چانگرورٹ تھے کیڑا وڈانا ہو میرا یار سی لیا سا چونٹھیا ہو بڑی تغریر میری سندہ سی گال سنڈا ہو مرادی ٹیوی تے کسے نے پوچھے آؤ یار چونٹھیا تم کھینوں سننے کہتا میں ناصر مدرینوں صرف سننے ایٹا بڑا نا برمینے کار کے اہلے نشان کے سے کیسے زمین کھا گئی آؤ سمان کے سے کیسے تو کیا بڑھ کے آؤ ہے تو کیا بڑھ جائے تو ساکو بڑھ کے بھی تو کچھ مر نہ پائے جگانی لگانے دنیا نہیں ہے یہ بھرد کی جہا ہے کبرستان کے سگر نہ لیا کر سیاستیاں گلانا کریا کر جتاں کبران کے کھڑاؤں ہیں کبر دے والی صرف دیاں رکھے آ کر یہ ٹھیر مٹی دے وہ چیرے نے دھلے واس دل کے کبران کے بولیا بھی نہ کر انو سونا بھی نہ بنایا کر تے کبرتے چودری لگتے پھر کو نہ لکھیا کر چلے آگ کی دی کبرتے چودری لکھ دائیں اس مٹی نے تے ساریاں چودروں خواب چھنا پھ دیتی ہوں نا تو کبرتے بھی لفظیں چودری لگتے ہیں لا جاندہ بیخ پریدہ مٹی کھلی مٹی دے مٹی ڈلی مٹی روے مٹی ہسے امت مٹی دا مٹی ہوئے جو کجھ لکھے آوے چا نصیب ساڑے اوہ تم نے نا اوہ میں نا دیرے میرا مسابرہ کی چگڑا تم ہی ٹہ جانا تم ہی ٹہ جانا سدہ آیا تے بکلا مار ترنا جیڑیاں ماما راتنوں کمبل مو تو پرانکاردیاں نے بتردہ سا باندھنا ہو جاں جائیں پتردہ سا باندھنا ہو جائیں قسمیں اوہ ماما بھی پترنوں ترنا بکلاں جیڑ باندھ کر کے توڑ دیئیں سدہ آیا تے بکلاں مار اکلی تاڑی میری یاری ہے تصویران لواندے جے ملدے ایک دنے بھی اندھائیں بندہ پاؤں تندھائیں خیلان دا حضرات پرانکاردیا دنیا مردہ کشی چمی چھڑی پھر دے گمی چمی چھڑی مار اکلی ڈالی دنیا مار اکلی مار اکلی مار اکلی میرے نبی دے قریب جا کے جب پاپا کے مہر نبوت عزیز انہا نہیں ہی مانے آپ نے پڑھوانے انہ کے میں زیادتی کا سر دے بس داؤ جتے ریچے پراہاں دے پورٹوے رابط کے دواب لے جنبا میرے نبی کریم آخری نماز میں سے نبی دے پڑھوانے کے میں تے بلالبان پڑھ کے آندھین سلحہ ہتارا نماز دے پورٹوے رابط کے دینا پیٹھ گئی تھوڑی جیے بار آو پر آندھین پترو اللہ نے اپنے کے بندے لکھتے آپ کو اللہ نے اپتہار دیا کہ جتنی جتنی دیر رہنا چاہتے ہیں اسے بلالبان پڑھ حاصل کرنے کا شر آپ نے ادھا کر رہے نبی پاک دے سال لگ دے صفحہ یہ دائشہ سامنے گئی یہاں آپ سے بارے نہیں تم گندے پوچھنا پیار پا جائے کتارا نماز دے پاک دا رہا ہوں مہادر ہو میرے تیسرین پاک دے رہینا تیسرین پاک دے رہینا تیسرین پاک دے رہینا تیسرین پاک دے رہینا ساکھنا پاک دے رہینا تیسرین پاک دے رہینا ملے آئے اپنے جائے بیٹیاں پیار کر دی گئی بہت دولا علی پاکہ اپنے دسیر چھے پستا ہے پتر دیکند نہ نہیں اٹھکے پستے دولا علی پاکہ اپنے دسیر چھے پستے دولا علی پاکہ اپنے دسیر چھے پستے